میں آپ کو حلفیا آپ سے پوچھو حلفیا اللہ کو گواہ بنا کر آپ بتائیں صفائی اس طرح ہوتی ہے یا آج صفائی ہے ایمانداری سے بتائیں پریشر میں نہیں کہہ رہا ہوں ایمانداری روزی آپ کے سامنے ہے تو اسے محول میں شکارپور کے حاجی مولا بش میمان کا آچار تیار ہوتا ہے اس کی پیکنگ ہوتی ہے آگے بھی چلتے ہیں جہاں کہ یہ آچار ہے اور یہ آپ کے موہ میں پانی آتا ہوگا آچار دیکھ کرو تو میں آیا ہوں آج حاجی مولا بش میمان آچار کی دنیا کا بہت بڑا نام مجھے کوئی ہچکچاٹ نہیں ہے میں کسی کارو بھائی لوگ کو پرومٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں حاجی مولا بش میمان کو پرومٹ نہیں میں اپنے شکارپور کو پرومٹ کر رہا ہوں جو شکارپور کو بزن دیرہا ہے جو شکارپور کے سیکڑوں ہزاروں لوگوں کے گھروں میں چولہ جو ہے جلنے کا سبب ہے اور شکارپور میں جہاں پہ بدنامی ہوئی ہے تباہی ہوئی ہے برباد ہوئی ہے وہاں پہ کاروبار چل رہا ہے اس لئے حاجی مولا بش میمان کے کاروباری مرکز میں آیا ہوں جہاں پہ آچار بن رہا ہے اور یہ آچار دنیا بھرے میں جا رہا ہے میں اس کو وزٹ بھی کر رہا ہوں گا آپ کو تمام مناظر بھی دکھاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مافیات کے ایجنٹ کے طور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے بلیک مل کرتا ہے مافیات کو خوش کرنے کے لئے وہ ساری کہانی آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے چلیں شکارپور میں اس نامبر آچار کے مرکز میں کہ وہاں پر آچار تیار کیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد پیکنگ کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آچار پیکنگ کے مناظر سے گزر رہا ہے جی آپ کا نام کیا اگناب ریحان علی محمد صاحب ریحان علی محمد صاحب آپ کی دیاری کتنی ہے علم دلہ کرنج ہے مولد کے صفائی کے صورتال علم دلہ آپ سٹسفائے ہیں جی جی علم دلہ چلوئے یہ پیکنگ کرنے والا چھوٹا سا ملازم ہے یہ میرے خیال میں آچار میں کسم ہے چٹنی کا میرے خیال میں وہ بن رہا ہے جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام جمعہ خان ہے جمعہ خان آپ کون ہو کہاں سے ہو کب سے یہاں پر کام کر رہے ہو میں شکارہ پر سے ہوں مجھے بیس سال ہو گئے آچار میں کام کرتے ہوئے بیس سال سے حاجی مولا بشک میمن کے آچار کے شاہ پر کام کر رہے ہو کارخانے میں جی جی کتنا تھا آپ بیس سال پر قبل میرے عمر ستنہ اٹھارہ سال تھی میں ادھر آیا تھا ستنہ اٹھارہ سال آپ کی عمر تھی آپ یہاں آئے تھے اور جب آئے تھے تو یہ کارخانہ کتنا تھا اب کتنا ہے اور آپ کتنے سیٹسفائے ہو ملازمین آپ کی تنخواہیں کیسے ہیں آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے بلکل اچھا ہے ملکوں کا رویہ ہر چیز ہمیں دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں چاہیں دیتے ہیں مالکوں کا خرچی پان دیتے ہیں پاگردن کا ٹیم پہ دیتے ہیں ہر چیز ہمیں دیتے ہیں ہر چیز کے سوالت ہے آپ جناب بتائیے آپ کیسے مطمئن ہیں بھائی وہ بھائی جان مطمئن ہیں اب بٹا بابا دیوالوال اب کہنے کو کم تاگیو مولا بھائی ایتے گھنوں پھٹے ہوتا وقت کم تاگیو چار پن سال تماکے سر ٹیویس سال ٹیویس سال ہو گئے ہیں اتنا لگا گیا ہے آپ کا آج مولا بھائیس ان کا جو رویہ ہے رویہ کے حساب سے یہ ہمارے ساتھ اچھے چلتے ہیں فیملی کے حساب سے بھی ہے جو اینا اور ملازم کے حساب سے واہ زبردست زبردست اچھا آپ نے کیا نمت بتایا جماع خان بھائیو جماع خان بھائیو صاحب آج ہمارے وجہ سے یہ صفائیہ یا روٹن میں صفائیہ اس قسم کی ہوتی ہے صفائیہ سے ہوتی ہے آپ دیکھو ماشاء اللہ ساری صفائیہ نیچے صفائیہ اگر میں آپ کو حلفیہ آپ سے پوچھو حلفیہ اللہ کو گواں بنا کر آپ بتائیں صفائی اس طرح ہوتی ہے یا آج صفائی ہے ایمان میں سے بتائیں صفائی ایسی ہوتی ہے ہم خود آچار کھاتے ہیں اگر گتہ آچار ہوتا ہم کسے کھائیں گے ہم خود ایدھر آچار کھاتے ہیں نہیں نہیں میں نے کہا کہ آج جو میں دیکھ رہا ہوں کیمرا کے آپ سے دکھاؤ زبردست صفائی کا ماہ ہولا ہے تو یہ صفائی روزہ نہ ہوتی ہے آج ہے صفائی روزہ نہ ہوتی ہے ایسی صفائی ہوتی ہے حلفیہ بلکل خدا کے کسم سکھا کے کہہ رہا ہو بلکل جی جناب اس طرح ہی ہے پریشر میں نہیں کہہ رہا ہو ایمانداری روزی آپ کے سامنے ہے صفائی ایسی ہوتی ہے ریگولر ایسی صفائی ہوتی ہے ایمانداری کی صاحب سر ایسی بات نہیں وہ well done صفائی اس طرح ہوتی ہے آپ بھی دیکھیں کیمرہ کے آنکھ سے دکھائیں یہ ماحول ہے جہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے ٹائل لگا ہوا ہے میرے خان میں ایسی بھی چل رہی ہے تو ایسے ماحول میں شکارپور کے بھاجی مولا بش میمان کا اچار تیار ہوتا ہے اس کی پیکنگ ہوتی ہے آگے بھی چلتے ہیں جہاں پہ اچار بن رہا ہے وہ مناظر پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد مافیات کو آپ بتائیں کہ کاروباری لوگوں کو کس طرح گھٹی آرکات کے ذریعے بلک بلک کیا جاتا ہے آپ خود فیصلہ کیجئے میرے ساتھ رہیں تیار ہے ابھی اس اچار کو کہیں کہیں شفٹ ہونا ہے وہاں پر شفٹ ہونا ہے جہاں پر شفٹ ہونے کے بعد اس کو آپ اور ہم کھائیں گے وہ شکارپور ہو کراچی یو سندھ کا راجدانی مرکز یا پاکستان کے مختلف علاقے ہو یا ملک بھر کے علاقوں سے باہر کی دنیا ہو مختلف ممالک میں بھی یہ پیکنگ کیا ہوا اچار آپ کو ملے گا کیونکہ بلکل تیار ہے تو اچار کے مناظر ہیں شکارپور کے صفائی کا ماحول آپ کے سامنے یہ باہر کے مناظر ہیں باہر بھی دیکھ لیجئے یہ باہر کے مناظر ہیں چلتے ہیں آگے آگے چلتے ہیں آگے کا ماحول دیکھتے ہیں جہاں پر منفیکشنگ ہوتی ہے یعنی جہاں پر اچار تیار ہوتا ہے یہ جہاں پر اچار تیار ہوتا ہے وہاں کے مناظر ہیں یہ آچار ہے یہ آچار کے مناظر ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جناب یہ عام کا آچار ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جو بڑے بڑے ٹپ ہیں بیس کلو کے یہ ٹپ 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 ان کی سپان میں ٹپ اسٹیل کے بلکل تیار کی ہوئے ٹپ ہیں پورا سسٹم پورا جو ہے ان کا حال ٹائل کا بنا ہوا ہے یہ آچار ہے اور یہ اچھا آپ کا نام کیا ہے عبدالصبور صاحب عبدالصبور صاحب آپ یہاں پہ کیا ہیں میں جو یہاں کے عونر صاحب عبدالصبور صاحب میں بڑا فرزند ہوں زبرزند مطلب آپ حاجی مولا با اچار والے کے خاندانی سلسل کے ایکشن سلسل نکل جائے وہ لوگ پتہ نہیں پیروں سے بنایا جاتا یہ وہ بنایا وہ پرانے دور کی باتیں دی اب ہمارا یوٹیوب چینلیں وہاں بھی لکھیں کہ ساری مینی فیکٹری آ جائے گی اور آپ کے سامنے الحمدلہ نہ ہی کوئی مالبر سارا ٹائل سے بنا ہوگی یہاں سے یہ مطلب یہ مینی فیکٹری کا سلسلہ ختم ہے یہاں پہ ہم اپنے مسالے وغیرہ رکھتے ہیں یہ یہاں پہ مسالے رکھتے ہیں اچھے یہ مسالہ رکھنے جگہ ہے یہ مسالے کون کو سے مسالے رکھے ہو دکھایا ہے میں آپ کے سرح دکھاتا ہوں یہ مسالے کے اقسام سونف ہے انڈوائی ڈرم میں رکھے ہوئے سونف ہے نا یہ سندھی میں بولتے ہیں دھانے جس کو بولتے ہیں جی جی اور یہ چیزے یہ گرم مسالہ ہے جو ہم اپنے فارمولے ہمارے کچھ ہیں وہ اچار میں اٹھ کیے جاتے یہ مرچوں کی جو پیسائی کے بعد جس کو بولتے ہیں وہ اور یہ آپ دیکھیں مرچی پہ کچھ میں استاد ریڈی ہم نے رکھا ہوئے نا یہ بلکل تیارے مینگو کا اچار دیکھیں یہ مینگو کا اچار آپ پانی پانی آچار دیکھ کر آپ کے موں میں پانی آتا ہوگا اچار دیکھ کر زبردست انوائرمنٹ جہاں پہ مینیفیکچری ہوتی ہے جہاں اچار کا مینیفیکچری سلسلہ یہاں ختم ہے جو گل بھائیوں نے دکھایا کچھ بھی کیا وہ سارے ہمارے سٹور تھے آپ کو میں دکھاؤں یہاں سے مینیفیکچری سسٹم ختم ہوتا ہے یہاں سے آگے اسٹاک تو آپ انتازہ لگائیں کچھرہ بھی ہوگا بلکل کچھرہ ہوگا لیکن کچھرے کی جگہ یہ لگے وہ بھی آپ کہیں گے تو یہ میڈیا بھائیوں نے کے ساتھ سی لوگ وہ مافیاز ہیں کبھی کبھی میڈیا کو میس گائیڈ کر جاتے ہیں تو اس لیے اس میس گائیڈ سے بچنے کے لیے ہمیں تمام مینیفیکچرن کی سسٹم کو سلسلے کو اس کار خانے کے جو حدود ہیں کہاں پہ مینیفیکچرن ہوتی ہے کہاں پہ پہ جاتا ہے کہاں پہ پہ ہوتی ہے وہ تمام مراحل جب دیکھیں گے سچ کیا ہے مافیاز کیا ہیں ساتھ سی لوگ کیا ہیں کار عبار دشور کون ہیں اور کس طرح سے ہمیں میڈیا بھی دکھایا گیا مسلسل بلو ڈرم دکھائے گئے یہ آل دکھایا گیا یہ کچھلے دکھائے گئے یہ چیزیں دکھائے گئے میڈیا پہ اور جہاں بنتا ہے جہاں پیکنگ ہوتی ہے وہ ابھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیا حقیقت ہے اگر اتنا بڑا ہمارا کام ہے تو صرف یہ دکھائے گئے ہم یہ چاہتے بھائی جو بھائی آئے کوئی بھی دکھائیں یہ شکارپور کا نام ہے یہ پورے شکارپور کی عزت ہے مولا بکش اچھار یہ آپ شان سے کہہ سکتے کیوں سوچل میڈیا بے دیکھیں لوگوں نے فوٹے پیچھے دیکھیں لوگ اچھی طرح ان کی تفصیل نے اس میں کوئی آچار نہیں پڑا ہوا یہ درم پڑے ہوئے لوگ کو یہ کھلاتے چلو چلو نمک کٹے دکھائے گئے اور بلا یہ دیکھیں یہ کھلایا جاتا ہے واللہ بندے آپ جو مرگی لیتے کچھ بھی لیتے تو اسی طرح کھاتے نمک چیمل کٹا لیتے اس کو اوپن کرتے کتھ کیڑے ہوتے گھر والے دھوتے نہ پھینک دیتے تو بھائی سارا سسٹم سارا مرلہ یہ تک اسی طرح ہوتا ہے سارا میں نے پیکنگ آپ کو دکھا دیا سو سو ویلڈن عبدال سبور صاحب ہم نے مان لیا دنیا والوں نے دیکھ کچھا لے جانے والا گیٹ یہ لگے ہم نے مان لیا دنیا والے یقینا مان لے سو یہ سامنے انٹی گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے اور یہاں پہ پیکنگ پھر ان کا تیار کیا ہوا سامان آچار پڑھا ہوا تھا اس سائیڈ منیفیکچرنگ کا سلسلہ تھا اس سے پیچھا کچھرے والا سسٹم نمک یہ چیزیں جو ان کی فالتو ہوتی ہیں جہاں سے اٹھا جاتا ہے جن کو سائیڈ لگا جاتا ہے وہ تمام پوشن آپ نے دیکھے اور حاجی مولا وش آچار کے اونر ہیں عبدالسامد محمد صاحب ان سے کرتے ہیں بات لیکن چلتے چلتے ہیں عبدالسامد صاحب شکارپور میں شکارپور بہت بڑا کاروباری مرکز تھا لیکن وہ کاروبار وہ کاروباری نام شکارپور کا ختم ہوا اب رہتا ہے صرف آچار جس کی وجہ سے شکارپور کی کچھ اور کچھ پہچان ہے اور شکارپور لوگوں کے لئے سورس آف انکم بھی ہے لیکن کیا سبب ہے کہ آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا آج میں تو فرس ٹائم آیا اور پورا آپ کا یہ اسے سمجھیں فیکٹری کہیں آپ کا جو پورا سیٹ اپ ہے مجھے سارا ٹائل کا ایسی پلانٹ کا نظر آیا صاف سترہ ماؤل تھا اور جو کچھرے کے حوالے سے پروپیگنڈا سوشل میڈیا پیچر لئی تھی اور مافیات کی سانوی سے جرائی جاری تھی خود میڈیا کو مس گائیڈ کیا جارہا تھا ہم خود کہیں کہیں مس گائیڈ ہو رہے تھے تو یہ ساتھی ٹولے کون ہیں اناثر کون ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ بتایا جارہا ہے کہ آپ کو بطلے کی چکر میں پریشان کرے عبدالسمان میمن الحمدللہ میں حاجی مولا بش کمپنی کا آنر ہوں اللہ کے فضل کرم سے آپ نے جیسے سوال کیا یہ ہمارے پردادا دادابو کے زمانے سے ہم نے الحمدللہ آچار کا کام اسٹارٹ کیا تھا میرے بڑوں نے میرے دادابو نے 1960 سے کام آچار کا اسٹارٹ کیا تھا ہمیں پنسار کرانہ کے دکان بھی الحمدللہ اور جب سے ہم نے آچار کا کام کیا 1960 سے میرے دادابو نے محنت کی اس منزل پہ پہنچے پہلے ہم لوگ گھروں میں بناتے تھے اس کے بعد ہلکے ہلکے دکانوں میں بناتے تھے اس کے بعد ہم لوگ بڑے کمرشل ایریے پہ اس کو لے کر آئے اس کو متعرف کروایا پورے پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں چاروں صوبے میں ہماری آچار جاتی ہے الحمدلللہ ایکسپورٹ کوالیٹی ہماری بنتی ہے باہر جاتی ہے کئی ممالک میں ہمارا مال آن لائن پہ باہر جاتا ہے اس طرح ہم خود سعودی عرب بجواتے ہیں دبائی بجواتے ہیں کئی بار ہمارا مال گیا ہے دو تین مردہ ہمارا بھی ابھی دو کانٹینر ہمارے گئے 1960 سے آپ نے اس کاروبار کا آپ کے بڑے آغاز کیا اس نے آپ کے کاروبار کی لیول کیا تھی پہلا پہلے یہاں پر بناتے تھے سوریا صدی کی صدی کی گھروں میں عورتیں بناتی تھی صدی کی لوگ کاروبار کرتے تھے گھروں میں سوریا تھے کسی زمانے میں ہندو بناتے اس کے بعد سوریا صدی کی کہتے تھے جو گھروں میں ابھی بھی آچار ان لوگوں کی امی دادا امی ان کے ابھی بھی بناتی ہیں وہ گھروں کا آچار ابھی بھی مشہور ہے کیونکہ تھوڑا بنتا ہے مقتصر بنتا ہے اللہم دلاللہ ہمارا بناتے مانے پر کمرشل ہے ہمارے پاس قوالیٹی کیٹیگری وائز ہے جیسی قوالیٹی آپ مانگیں گے آپ کو محسر کی جائے گی اللہم دلاللہ ہمارے پاس ایکسپورٹ قوالیٹی ہاں بھی ہے سپر قوالیٹی ہاں بھی ہے گولڈن قوالیٹی ہاں بھی ہے ہمارے کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ خامخواہی بھی کئی تین سالوں سے تنگ کر رہا ہے چار سالوں سے تنگ کر رہا ہے جب سے فوڈ ایکٹیو ہوئے ٹھیک ہے آپ آئیں ہمارے پاس ہمارے سیمپل لے گئے آج سے تین سال پہ انہوں نے روڈی لبارٹی میں دیا اس کے بعد ہمارے یہ کلیرن سیڈو دیگٹ ہم کو ملا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لیسنس لیو ہم نے لیسنس لیا انہوں نے کہا ماربل ٹائل لگا انہوں نے ماربل ٹائل لگوایا انہوں نے کہا سٹیل کے برطن لگا ہم نے سٹیل کے برطن لگا ہم نے انہوں کے ہر ریکوائرمنٹ پوری کیے انہوں نے ہمیں اتنا خرچہ کروایا ہم نے سب قبول کیا اس کے باوجود بھی یہ سالہ نام سے بلتے ہیں کبھی بلتے ہیں دو لاکھ جو کبھی بلتے ہیں اتنی پیسے جو کبھی بلتے ہیں اتنی پیسے جو یہ کوئی طریقہ ہے کاروبار کا جب ہم نے لیسنس لیا جب ہم نے آپ سے ریجسٹر کروایا آرچیز کروایا سیمپلنگ آپ کو کروای ہر سال ہم چالان بھرتے ہیں آپ کے فوڈ ڈپارٹیمنٹ کا سالہ نیو سرٹیفیکیٹ کا اس کے باوجود بھی لڑکانہ کے کچھ ڈاریٹر حضرات وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں جو نیچے والے سٹاپ ہے نا وہ ان کو لے کے آتا ہے ہمارے پاس جان پوچھ کے لے کے آتے ہیں بلک ملنگ اتنی آسان ہے کہ چھوٹے ملازم بلک ملک کے کہ چھوٹے ملازم لے کے آتا ہیں داریٹر لے کے آتا ہیں نا ان کے یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑا ان سے متفق نہ ہو ہو سکتا ہے ان کی ڈپٹیڈرئیٹر ان کو اجازت دے یہ ہوگا نا چھوٹے ملازم کیا ہوگا تھے باقی ڈی جی لگاری صاحب سے انہوں نے مجھے سیٹیفیکیٹ دیا انہوں نے میری فیکٹی وزیٹ کر آیا ایسے تین سال پہلے الحمدللہ ہم متمنین ڈی جی لگاری صاحب سے اس کے باوجود ابھی جو ڈی جی ہیں آگا فکر الدین صاحب وہ الحمدللہ ایک بہت نیہتی پڑے لکھے ڈی جی ہیں ہمارے انہوں نے میری بھی کئی دفعہ انہوں نے معلومات کر رہا ہے انہوں نے میرے سمپل مانگایا ایسے ایک سال پہلے ابھی بھی ڈی جی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے میں اسے اپیل کرتا ہوں آگا فکر صاحب سے کہ شفاف انکواری کی جائے میری طرف ڈپارٹمنٹ والے کیوں آتے ہیں بار بار مجھے کیوں بلیک میل کرتے ہیں مجھے کیوں کیا جا رہا ہے بار بار ہماری ایک برانڈ ہماری ایک ساکھ کو خراب کیا جا رہا ہے ہم لوگ بینس کر رہے ہیں الحمدللہ اتنے بڑے پاکستان میں مال جاتا ہے اتنی چھاونیوں میں ہمارا مال جاتا ہے کئی میس میں کئی چھاونیوں میں ہمارا آچار جاتا ہے جوان کھاتے ہیں پاکستان کے کئی جوانوں نے کبھی کوئی کمپلین نہیں کیے عسکری ادارے میں جاتا ہے ہمارا اور ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں آچار جاتا ہے الحمدللہ میسوں پہ ٹیبل پہ بیس پہ کبھی کسی نے کمپلین نہیں کیے ہمیں بات لو نہیں ہے اب نئے فوڈ کا آفیزر آیا ہوا ہے اس کا نام میں کوئی لڑکا تھا آفیزر بھی نہیں ہے چھوٹا لڑکا ہے بلے دی اس نے کہا سیں ہم سے رابطہ رکھو یہ وارسپ نمبر ہے میرا ہم سے رابطہ کرو بھئی کیوں میں آپ سے رابطہ کروں کیا معاملات ہیں اس کے بعد رابطہ نہیں کیا ٹیم لے کر آگئے اوپر سے ایسی صاحب کو لے کر آگئے ہماری روکیسٹر ڈی سی صاحب ڈپٹی کمیشنر چاچر صاحب سے شکارپور کے عالی عملدار ہیں ڈی سی صاحب اس سے ہم مطمئن ہیں ان کو بلیں گے شفا و انکواری کریں ہماری اور انشاءاللہ ہم ابھی عدلیہ میں بھی جائیں گے اور ہماری آج کمپلین داخل ہو گئی ہے ہم نے عاصف سمرو صاحب وکیل کیا ہے ہائی کورٹ کا اپنا ہائی کورٹ کا وکیل عاصف سمرو صاحب ہم نے وہ وکیل کیا ہے ہم انشاءاللہ فوڈ والوں ڈپارٹمنٹ کے خلاف اوپر جائیں گے کہ آخر ہمارے کو کیوں یہ لڑکے تنگ کرتے ہیں یہ ہیں حاجی مولا بشک آچار پروڈکٹ شکارپر کے اونر عبدالصمد میمن صاحب ان کی گفتگو جذباتی لہجہ وزنز بیر کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتا لیکن یہ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا ملازم جس کو بولے دی کہا جا رہا ہے لڑکا ہے کس میں کہا ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے ایک اسسسٹنٹ ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑے ہاتھ ہوں گے تو اس لیے وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے میں مہدبہ نہ گزارش کرتا ہوں نگران سیٹ اپ سے نگران سرکار سے کہ خدا رہا ماضی میں جو ہوا بہت ہوا لوگوں کو تنگ کیا گیا لوگوں کو پریشان کیا گیا درشت وشت بلیک میلنگ کی مارکیٹ سندھ میں پیدا کی گئی لوگوں کو پریشان کیا گیا لیکن اب نگران سیٹ اپ ہے اس موقع پر میں ہارمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب سے وزیزم پاکستان کاکر صاحب سے اس کے ساتھ صاحب سندھ کے وزیراعلا اور سندھ کے نگران حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کرٹ مافیاس کی حرکتوں کا نوٹس لیں سندھ بھر میں کاروبار تباہ چکا ہے شکارپر میں ڈاکورات منشاہت کے اڈے درشت اور وشت کا راج ہے وہاں پر ایک آچار کا کاروبار چل رہا ہے ان لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک تمام بہت بڑی گھٹیا حرکت ہے سادش ہے ہمارے لوگوں نے نہیں دے گئے میں ایک بار پھر خبر دار کرنا چاہتا ہوں مافیاس کو اے مافیاواروں اپنے حرکت اسے بازہ داؤ اس طرح سے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو ہم آپ کو نام لے کر بے نکاہ بے کریں گے ننگاہ بے کریں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں کی زندگی تمہاری برواد کیا آپ چاہتے ہیں کہ صرف منشاعت کے اڈے ہو دہشت ہو وشت ہو یہ آپ کا خواہ پورا نہیں ہوگا میری اپیل ہے سندھ آئی کورٹ سے چیف جسرہ پاکستان سے انکاری کی جائے کہ شکارپن میں مافیاس کون ہیں جو منشاعت کے اڈے تو چلاتے ہیں ڈاکو تو پالتے ہیں لیکن کاروباری لوگوں کو پرشان کرواتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پالتو گرپ لوگوں کی ہاتھ ہوں جب انکاری ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور پھر ان مافیات کے خلاف کاروباری بھونی چاہیے تاکہ آئندہ یہ کاروباری لوگ پریشان نہ ہوں اس امید کے ساتھ کی کوئی نوٹس لے گا انکاری ہوگی انصاف ہوگا اپنے میزبان سلطہ رہن کو دیجئے جادت جہاں پہ بھی کسی کاروباری کسی صاف ستھرے ازدار کی مظلوم کی ہمیں پکار ہوگی ہم ان کے ساتھ شانہ بچہ نہ ہوں گے جان کیوں نہ چلی جائے سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ باد میرے وطن کے بے بست مظلوم عوام پائندہ باد